مجلس مرحومین واسطے سورہ فاتح مجلس مرحومین واسطے سورہ فاتح بانیان مجلس دے تکمیل مقاصد دی خاطر بولان صلوان امام زمانہ پاک دی آمد دی خاطر کوشش کرو ملک بولان صلوان اللہمہ اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ہاتھ بولان کر کے بولان دواد نعرے حیدرین یا علی علیہ السلام سونی بولان صلوات پڑو میں ذکر اللہمہ صلوح اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی العظیم بسم اللہ رحمہ نرحیم صلوح اللہ اللہ صلوح اللہ اما بعد فقد کالا سبحانہو فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وکالہ لہاکہ بسم اللہ اللہ رحمہ رفیق کل لا اسعالکم علیہ عجرن الا المبدت فیل قربا صلوح اللہ اللہ صلوح اللہ 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 دعا ہے بانیان مجلس دا صوف ماتم مظلوم کربلا بچھایا اللہ پاک دربارچ منزور فرم اس گھر دے اس خاندان دے جتنے مرہومین ان اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرم بانیان مجلس دے گھرہ میں جو کوئی دکھ تکلیف پرشانی ہے تا اس ذکر دا صدقہ اللہ تور فرم سین رباب دی اجڑی جھولی دا صدقہ کریم رحیم رحمان اللہ میرے بھائی نو اولاد نرینہ اتافا تو سا اپنے اپنے دل نا جنیا جائز حائیتہ رکھ دیو اس پاک ذکر دا صدقہ اللہ پوری فرم مجلس پاک شیعہ سننی ماتمی نے کسی قسم دا حصہ لے تا اللہ رزق اج مزید اضافہ بڑی مقبول روحانیت علی مجلس ہر مجلس اچھ ارز کریں دارانا شیعہ دے آمال تے مہرے ولایت علی ابن ابی طالب تبجھو حجی ناؤں شیعہ دے نماز تے مہرے قبولیت دی شیعہ دے روزے تے مہرے قبولیت دی شیعہ دے سارے آمال تے مہرے ولایت علی ابن ابی طالب دی وَتْنَرَاضْنَوْسُ حَقُ بَنْدَئِ علی دے شیعہ دا زمانے نالکردار مختلف ہو ناراض تا نہیں ہوگئے یا زمانہ اشارہ کر گیا کہ اوے کوئی علی دے شیعہ پیان دے نماز بھی تیری قبولے روزہ بھی تیرے قبولے تبجھو حجی ناؤں ولای علی تو دے لہے خالی پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں شیعہ سنی حضرات اہل بیت دی محبت تبجھو حجی ناؤں دی شیعہ دے آمال تے مہرے ولایت علی ابن ابی اور ممبر حسین تے کھڑا یقینا شیعہ دے علی ہن جنتی پر جنت دے ہن کئی درجے کوئی تبیٹھو سی قدر کر آپ نے کولو نہیں پیادا رویت پر پڑھنا جامل اخبار تی ایک جامل اخبار عام کتاب نہیں اجازت ہوئے پہلے اس کتاب دے تعارف کرو جتنے حوضہ جات ہیں نا شیعہ دے پوری دنیا چاہے کتاب سلے بستی کتاب یا ایمیج آگا ہے اے کتاب پڑھے ہاں بغیر نہ کوئی مجتحد بن سکتا ہے نہ کوئی آیت اللہ بن سکتا ہے رویت پر پڑھنا جامل اخبار دی تیرہ میرا شیعہ امام پہ فرمین دے ساڑھا شیعہ مبارک ہووی جہنم دی آگے تیرہ دے حرام ہے پھر انصاف نہ دس ہو بھئی جنت دے ہن کئی درجے جنہ جناب سلمان دا درجہ ہے اوٹوڑا میرا ترینہ ہو ساں دیکھ کے درجے اسی اس شیعہ دا کے مقام اسی اس شیعہ دا میرا مرشد علی پہ فرمین دے جویں اس محمد اور آل محمد چاندے آسے اوے بڑھ کے آوے صحبت علی وعدہ پہ کرین دے کلہ نئی یارہ پترہ سمیت جنہ دے دروازے تے تو اللہ استقبال آگا الحمدللہ زندگی کے دور بڑی مقبور روحانیہ تھا علی مجید جناب دے سامنے پڑی ہے آیت تطہیر سمہیدار پڑے لکے چہرے جناب دے سامنے پڑی ہے آیت تطہیر بعد از رسالت امام ترہ تبکے بڑے موترم باعزت اور باعظمت کہڑے اصحاب ازواج اہل بیت توجہ فرمارو اصحاب بڑے باعزت ازواج بڑی باعظمت اہل بیت دی شان دیوی حد کوئی نہیں پر شید اے عقیدہ سارے اپنی اپنی جگہ دے مقام عزت مرتبت ضرور رکھ دیں پر ہکو جائے نہیں برابر نہیں توجہ حجر آپ پریشان تا نہیں بیٹھے بعد از رسول خدا ترہت تبکے بڑے موترم باعزت باعظمت تی شید اے عقیدہ سارے اپنی اپنی جگہ دے مقام رکھ دیں ہکو جائے نہیں برابر نہیں ہم پھلا نہیں تی کئی بندی آتے ہیں سارے اہل بیت سارا عقیدہ اپنی اپنی جگہ دے مقام رکھ دیں ہکو جائے نہیں تی جڑے بندی آتے ہیں سارے اہل بیت اجازت ہوئے انہوں نے واسطے ایسی دلیل پیش کریں جائے کوئی کائنات دی کوئی طاقت نہ ٹھکرا سک دیئے نہ چھٹلا سک اچھا 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 درود پڑھ دیں سارے پڑھو بھئی اچھا درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہنجے پڑھ دیں شیعہ نے گھر چھوڑ دیتی اللہ تے کریم اللہ جو جو آلن انہیں تے درود نازل فرما توجہ بھئی تجرے بندے آتے ہیں سارے اہل بیت انہوں درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآلہ آلہی وآصہابہی وآزواجہی میرا بھرا منت من یہ سارے آل نا وکھرے وکھرے کیوں چاہتے ہیں تیرا اصحاب نو وکھرا کھرا ازواج نو وکھرا کھرا اہل بیت نو علیدہ کھرا اس گلدی دلیل مند تم ہی ہیں اصحاب ہو رہے ہیں ازواج ہو رہے ہیں اہل بیت ہو اچھا اجازتوں کے شیعہ سنی ادراد دی انہوں فرق بھی رسا چھوڑا اصحاب نبی دے صحابی بڑے باعزت اور باعزمت چیلنج نال پیادا جو میں شیعہ اصحاب رسول اللہ مندن کوئی من نہیں سکا پر فرق بڑے سانا حضور صفر چن اصحاب نالن میدان جنگ چن اصحاب نالن غار چن اصحاب نالن تیجدہ حضور قرآن دا واضح فیصل ہے جدہ حضور واپس گھر چلے اور جس وقت دا حلیز رسالت دا باہرالہ حصہ آیا اصحاب دی حد ختم ہو گئی فوراں آئے تاگئی خبردار اتھے کھلو کے اجھے بھی نہیں بول سکتے اتھے کھلو کے انتظار بھی نہیں کر سکتے اتھے کھلو کے صد بھی نہیں مار سکتے تو صحاب تو اصحاب دی حد دی حلیز رسالت دی بار ختم ازوائی نبی دی یا بیوی بڑی باعزت اور باعزمت توجہ بھائی حضور گھار چن ازواج نالن سین خانہ چن ازواج نالن حجر چن ازواج نالن تیجدہ حضور گھار تو بہر چلے اور جس وقت دی حلیز رسالت دی اندر اللہ حصہ آیا ازواج دی حد بھی ختم ہو گئی فوراں آئے تاگئی خبردار ہر چو پاہر نہیں نکل سکتی اگر کوئی نکلے گی تو قرآن دی حد توڑ کر نکلے گی تو صحاب دی حد دی حلیز رسالت دی بار ختم ازواج دی حد دی حلیز رسالت دی اندر ختم تیج دو آدھے ساری اہل بیتن آو ایک اگر اللہ نو اللہ دے دین نو اسلام نو گھار دے اندر ضرورت پئی اہل بیت تامین آلین جے گھار دے بار ضرورت پئی اہل بیت تامین آلین اس تو مختصارت میں کار ہی نہیں سکتا اجازت ہوئے سعداد غیر سعداد دی اہل بیت میدانی ٹردے وی کھاما تاکہ کسی نو شک نہ رہ جانگ دیئے کتنی کسمہ ہوں دیئے ہیں ترے کسم دی جانگ ہوں دیئے ہیں ایک ہے مقابلہ حد دی لڑائی ایک ہے مناظرہ جیڑا مولوی لڑ دین یا وکیل لڑ دین ایک ہے مباحلہ یعنی روحانیت دی جانگ او ایک کو ترے دن لگتا جناب رسول خدا نے نصار نجران مناظرہ کیتا دلائل دیتے آیاد پڑی ہیں پر عیسائی نہیں منے اس میں لے آواز توحید آئی ہے میرا محمد جیتے اقل رسالت موجود توجہ میں دہنے رسالت موجود تیرا مکمل وجود موجود تیرے میں اللہ دی تعیید بھی حاصل تیرے عیسائی نہیں نا پہ مندے میرا محمد میں اللہ ایک مشورہ پہ دینا کیڑا مشورہ انا نو آکھ موچو بولا نہیں تو گھر لگا ونج انا نو لے آجنا دے بغیر نہ تیرا گودارا ہے نہ میرا گودارا ہے یا میرا خیال تھکیا بیٹھ کر جنہ دے بغیر نہ تیرا گودارے نہ میرا چویز زلحاجنو صبح دے ٹائم جیڑی آیت اتری ہے او دیچ وسط موجود ہے ربی ساڑھے نا لوہ بہتر جان دے آئیں جتنے بیٹے نہیں لیا جتنے بیٹے نہیں لیا جتنے بھیرا نہیں لیا جتنے بیویاں نہیں لیا ممبر حسین تے کھڑا چویز زلحاج دے راتنو وسط مدینہ تیاریاں ہون یا نہیں کیا کہ بیٹا بڑھ کے ویساں کیا کہ بیٹی بڑھ کے ویساں کیا کہ بیوی بڑھ کے ویساں کیا کہ بھیراہ بڑھ کے ویساں توجہ بھائی ممبر حسین تے کھڑا چویز زلحاجنو صبح دے ٹائم وسط مدینہ چون اللہ دے نبی نو کوئی حکوی نہیں ملیا جنو نالا کے ونجن ممبر دے قسم میں میرے مرشد علی دے گھارے چون کوئی حکوی نہیں ملیا جنہوں گھار چھوڑ کے میں اگے اگے اللہ دنبی ہے پچھے پچھے حسنین شریفین دی پاک امت رو دی تے آدھے آدھے بچڑا زہرہ جی بابا جیتھے میں قدم رکھا نا تھوڑا آواز کام کر دے سو اگے اگے اللہ دنبی ہے پچھے پچھے حسنین شریفین دی پاک امت رو دی آدھے تے آدھے آدھے بچڑا زہرہ جی بابا جیتھے میں قدم رکھا نا میرے قدم اندنشان نا تے اپنے قدم یا علی جی مولا جیتھے میری دھی زہرہ قدم رکھے نا ادھے قدم اندنشان نا تے اپنے قدم اسولے رنے حسنین دا بابا یا علی روندہ کیوں ہیں آواز ہے یہ آج اللہ دے دین وستے توڑی دھی گھار تو باہر پہ گانے تے مولا ایڈے ایتمام دلے اپنے قدم اندنشان اتے دھی دے قدم اندنشان اتے میرے قدم اندنشان سینے دے ہاتھ رکھے علیہ دن ہائیو میری دھی زہنہ کہ میں شام دے بازار اواز ہے ناک سر پتھا بھلا ہوئے بھلا ہوئے سونے استقبال کی تاہی مصحب دا دعائی کر سکتا دنیا دے کھائیں ہم میں جاہائی تے وینی کر کے نروے شیعہ سنی حضرات جڑا مٹی ہیں دے بے دھییاں بہنا نالا کے رون دے بیٹھے ہو اس عبادتوں نے عام عبادتوں نے پھر سمجھے ٹھیک سن مل گئی ہے سوکھی اس نیمت دی قدر کرے اس رومن دا پتہ تو انکبر جلکسی ذمہ داری نہ لکھا دا علماء لکھ دن جا دا مومن و مردہ سب تو پہلے نبی یا دا سلطان آکھا دا مبارک ہوئی میں محمد تری شفاعت وست میرا مرشد علیہ آکھا دا مومن مبارک ہوئی میں علیوی تری شفاعت وست استاد العلماء آکھا دربندی کتاب اسرار و شہادت جلک دن جو دو میں پلٹ کے ویدن کون ہے حسین دی ماں ہے ایک ہاتھ پاس دے رون دی آن دی ہے ٹر دی آن دی علیہ دنو دی محمد دی دو جو آگا سی دی شفاعت وست تو سا کیوں آئیو میری سینہ دیا یا علی اس مومن دے میرے تے وڈے ایسا یہ مٹی ہیں دے بہکے میرے غریب حسین رون ہے اس اپنی پروانی کی اور ممبر حسین تے کھنا اے رومنہ یا رومنہ نا کہہ زاکر دا کمال ہے نہ تو سا شیعہ سننی دی مینہ دا نتیجے اے چاند وادن کریم اللہ دے میرے مرشد حسین دینا جڑے بھری کائنات چھ پورے ہوندے نظر پیان دے سارا گھر لٹا چھوڑے سا اپنا دا کونج نسل پچایا کریم اللہ کہڑا سونا غدہار لائے کوئی تا مظلوم دے چیلم دا زواری بیٹھو سی گوائی دے سی ست کروڑ تعداد ہی مظلوم دے چیلم یہ تھوڑی جی تعداد نہیں ست کروڑ تعداد ہی مظلوم دے چیلم مجلسے جڑے حاجی صاحبان بیٹھیں وہ بھی گوائی دے سین اے حاج دے دوران تعداد ہوندی فقط لکھا دی چوی یا پنجی لاکھا ساری حکومت پریشان ہو گئندی انتظامات مکمل نہیں ہوندے ممردی کا سمیم بھاوے ست کروڑ تعداد اسی میلج دسترخان ہی اکبر دے بابے اسی میلج کہ کوئی زوار شکیت نہیں کر سکتا پانی نہیں ملیا کھانا نہیں ملیا رہیش نہیں ملی یہ وعدہ کریم اللہ دے ایک وعدہ اے سامنے پورا ہوندہ نظر پیاندے اب بچے نروندہ وے کے جوانہ نروندہ وے کے بزرگن نروندہ وے کے روایات جو ثابت کر سکتا میرا حسین انہا تیرا گھار مٹا ہوندی کوشش کیتی ہے نا تے میں اللہ وعدہ پہ کرے نا اس کائنات دو ہی گھاروں سے یا میں اللہ تا گھار یا تے حسین تا گھار تے انہا تیرا نا مٹا ہوندی کوشش کیتی ہے میں اللہ وعدہ پہ کرے نا اس کائنات جو میں اللہ دے بات سب تو زیادہ ذکر ہی تے حسین دا گوائی دے سو بھی بات دے پورے ہوئے نہیں یا کھوئے انہا تیرا پانی بند کیتے میں اللہ وعدہ پہ کرے نہ میں اللہ دنہا دی سبیلوسی نہ کہہ نبی دنہا دی سبیلوسی سبیلوسی تو فقط سبیلِ حسین انہا بچے نروندے وے کہ آخری وعدہ یاد پیاندے انہا تیری لاش تیری سکیہ بھینا رو مر نہیں دیتا تیری میرا حسین میں اللہ وعدہ پہ کرے نا ایو جائے قوم پیدا کرے ساں بچے تیریا بچے نروندے جوان تیریا جوانا نروندے بٹھڑے تیریا بٹھڑے نروندے بندے آپ نے رو کے چپ کرو ایسے تیرے اکبر نویں جو رو سین جو میں علی اکبر ہون زین تو لاندہ پہ کہ آئی دیسو بھائی بات پورے ہوئے نہیں کوئی نہ اور ممبر حسین دے گھرا اے صدیہ توں صدیہ توں پور امن اعتجاج شیعہ قوم دے جاری آج بھی اعتجاج وے دے و دے ہو تی جیڑا پور امن اعتجاج سیزادہ شیعہ قوم دے جاری ہے نا کوئی بندہ حکر و پیدہ نقصان ثابت نہیں کر سکتے اس صدیہ توں پور امن اعتجاج جاری ہے تی قیامت تک جاری رہنے کسی دی دل آذاری وست ہے تکلیف پوچھاؤن وست نا بابا لکھا کروڑا اربا خرچا تکلیف پوچھاؤن وست نہیں کیتے میرے بابا مرہوم اور خیال محمد بابا ناصر حسین شاہ فرمین دران دیان گلیاں بازارج دیاں بھینا نال لاکے رون دے اس وستے و دے آن زمانے نو حق نظر آوئے اوہ فرمین دران دیان مسلمان دلنا دے آگئی پردہ گل وکھ رہی ہے حق ڈھوڑن وستے نا مناظرہ دی ضرورت ہے نا جھگڑے دی ضرورت ہے فقط حق جملہ ہی کافی ہے کدھی گھر بے کے سوچیا ہی جنازہ محمد ہوئے بندے ساتھ ہوئے ہارے بندے توجہ ہی نہیں کی تھی سوچا رہی ہے نا وسطہ مدینہ ہوئے لکھا دی دادہ ہوئے نا پن various نبیہ دی سلطان دے جنازہ ہوئے بندے ساتھ ہوئے جنازہ محمد دی ضرورت ہے ہوئے بندے نو ہوئے جنازہ حسند ہوئے کفن دو مرحبا 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 کوئی دیر لگی ہے جوانی ہمارے کیا سوچنا لیے وسط مدینہ ہوئے لکھ حدیتہ داد ہوئے نبیہ دے سلطان دا جنازہ ہوئے بندے ست ہوئے جنازہ محمد عزیزہ را دا ہوئے بندے نو ہوئے اچھا جنازہ حسند ہوئے کفر محمد عزیزہ را دا ہوئے جنازہ حسند ہوئے جنازہ حسند ہوئے چانگل علا کوئی نو ہوئے پران علا کوئی نو ہوئے روندے سے وستیاں چادر سیدہ سین عبدی ہوئے نیزہ شمرد ہوئے ویڑ کر گیا کیا بابا مرحبا مرحبا اللہ آمینا مولا ہینا مٹھڑے روندہ بے کہنا بجیہ نومات اور رصیبوں گتہ مٹھ سکتی ہے کون جس کون مسلمان تعداد دی کمی ترزے نے چاہ گئی تو حق دے قریبا ویسے اچھا پڑھن تے ارادہ کچھ ہو رہا پر جڑا ہوں مجلس تا محول پہ بڑھن دے سیدہ بہن بھرادہ زوارا ستویں پشتوں مظلوم دے چھوٹا جزا کے رہا جڑی آنکھ عجوی عبادت تم محروم بیٹھیے ایک عمل پیٹھ سینہ فقط آمین اکسو اور لمبے مسائب دا وقت ہی نہیں فقط آمین اکسو آنکھ وشپوسی سادات غیر سادات شیعہ سنین حضرات حد دعا دے بلند کرو تے دعا منگو کہے پتر دے نال ماں قیدن ہوئے کہے پتر دے نال ماں قیدن ہوئے کہے برا نال بہنہ قیدن با کردہ بابا تیرا اپنا حوصلہ سجھے ویدھے ماں کڑیاں پائی کھڑیے یہ کھبے ویدھے حسین دی زخمی کلنا ور اللہ تیرا ماں تب قبول فرماوے تو سانا روس ود کون مرحبا 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 آگئے اتھے جس تے آمن دے لیک نائی کہتے روگن ناوے ہائے کر چھوڑی کرو کہتے الانامہ تو پر اس دن مقتول نہ دیئے دھینے تے بہنہ چپ کر کے ہک دیوان لکھے خطبہ سناونہ علی بادشاہ دی دا جس خطبہ نال بڑنی ہے فاتح شاہ کافی تعداد اج اہل سنت بھراب زرگ مجلس تشریف فرما ہے انہاں دی محبت روے کے دل چاندہ خطبہ سناونہ علی بادشاہ دی دا جس خطبہ نال بڑنی ہے فاتح شاہ آخری ویل جس خطبہ دا باب علی نال وادہ کیتا تے آکیاز بابا جیڑا ساوکھا کام مہی او پترہ دے زمینہ جیڑا اوکھا کام مہی میں زینب حاضرہ ایک گل زینب جی رکسو بے خطبہ نال پڑھ دی چہادت لکویں دی اکبر دے باب دی ولایت لکویں دی میرے مرشد علی دی تے کون خطبہ کھڑی پڑھ دی خطبہ دی امی ادھا پتہ ہی تا لکسی جیڑی بابے دے سامنے نائی آن دے نانے دے روزے دے ادھرا تلوین دی اندھے ونیان دے نال علی نبی دی گلی دے چراک بجھا دن اوک کونین دی ملکہ خطبہ کھڑی پڑھ دی کتھے شرابی دے در بار یار بڑی مقبور روحانیہ تا اللہ مجلس خطبہ سناوا بھئی علی بادشاہ دی تخت بے کے شراب پی کے حساس کے آدھا بیٹھے نبی کوئی نہ آن وئی کوئی نہ آن دی میں باقی مر آیا ہے ایک گل کی تیس علی دی آن دی اما فضلہ ہون پچھا ہٹھوائیں سیدہ دی دائی ساڑی دی سین آدھے دی علی دی کیونے آدھے پچھا ہٹھوائیں کیونے ہٹھا سامنے لوگ شراب میں بھی دے بی بی آن دی اما سن دی پہی آن دا بیٹھے میں باقی مر آیا ہے یہ گل دسر تا میں شام ہے یا نہیں تا میں زینب کو جہاں شرابی تتر اللہ اکبر اللہ اکبر پترہ دی زندگی ہوئی سونیا ہائی کی تھی ہے یا عجد تا محمد دی 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 سکتی ہے انہوں باپ علی دی علی جی بولی ہے باپ علی جی کیوں بولی ہے سارے زمانیں دسان چھوڑے ہیں پوری دنیا دی نمائند کی دربار یزید جی موجود ہے ساری دنیا دی سفیر دربار یزید جی موجود ہے باپ علی دی علی جی کیوں بولی ہے سارے زمانیں دسان چھوڑے ہیں نہیں سنجاتا تھا نانے دی امت یہ اللہ دسانے دی لحج دی برد رکھے ہیں تے خطب دے اصول پڑے لکے چہرے پہلے اللہ دی وحدانیت بیان کی تھی وقت نانے دی رسالہ دی بیان کی تھی وقت باپ علی دی ولاد بیان کی تھی اٹھا دیا گلے جی لیے گھنٹیاں خاموش ہو اس سے ستر اجمل حصہ دا مسائب ہے بی بی خطبہ شروع کی دے دربارہ لیو ملکہ دے سفیروں سن دے پہو تخت بے کے شراب پی کے آدھا بیٹھے ہیں میں باقی مرائے اس کو لو ایا کچھ پوچھ کے دیو جیدہ کلمہ پڑھ دے اوہ دنانے یا میں زہنہ دنانے اپنے نبی دیاں 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 چھادرہ لہا کے شراب پی کے آدھا بیٹھے ہیں میں باقی مرائے تاریخ آدھے خطبہ بولان دو ہے دربار جہاں چل مچی ہے سفیروں کرسیاں چھوڑ دیتی ہیں اے روم دے سفیر اگاماد کیا دے کمینہ دھوکھا دیتا ہے بیند دے بالکل قریب آگا توسو جو انتظار نہیں کروائی ماں پیرو نصیب ہو چنگے نصیب ہو میں دعا ہی کر سکتا کدھا مٹ سکتی ہے قوم جس قوم دے بچیاں دیئے حالت ہوئے اے روم دے سفیر آدھے دھوکھا دیتا ہے کہہ رہا دھوکھا توتا دا ہے میں باقی مرائے اے تا اپنے نبی دے گھر برباد کی تا ہے اے روم دے سفیر آدھے تو کی ہو جے مسلمان ہیں ساڑھا نبی عیسی ان دے گھوڑا گھوڑے دے سوم اسا غلاف جل پیڑ کے گرجج رکھو ہے اسا اباتن قربتن وائن کے سوم چوم دیاں تیرا کیسے دین ہے تیرے سامنے تیرے نبی دیاں دیاں ہیں روم ناوے ہائی کر چھوڑے تو وینڈ دی بالکل قریب آگیا تو تا شراب بیٹا پین دے نا تو چھوٹی بچیاں دی کھڑی میرے پیرانتیں ورہ با میں ڈاڈی تھک پئیوں میرے بیمار پیرا بھلو ہو بھی بھلو ہو بھی خطبہ سناو بھئی علی بادشاہ دی دا تاریخہ دے خطبہ بلان دوئے دربار جہال چل مچی ہے سفیرہ کرسیاں چھوڑ دیتی ہیں جدہ اصلی چہرہ فاسق فاجر دا زمان دے سامنے ہاں لگے اس تا مشہور کی طور جو میں باقی برائے کمینہ گھبرا گئے پریشان ہو گئے مبہوت ہو گئے جتنے موزن بیٹے اس دربار ہے جڑے شام دے دوار بیٹے گوائی دے سو بھئی عجیبی یہ منظر چاچا اتھے نظر آنڈے جڑا میڈے سامنے کر جتنے موزن بیٹے اندر بار ہے آدھے دیر نہ کرو ازان شروع کرو موزن آدھے ہیانے بھی آدھے ازان دا تا وقت نہیں آتا آدھے بھائیں وقت نہیں ہویا میں تا سمجھی ودہ حسین مراہ کے میں جنگ جت گیا واہ بھائی واہ سونی قدر کیتی ہے بسم اللہ اکرام میں تا سمجھی ودہ حسین مراہ کے میں جنگ جت گیا یاد رہ کے اگر علید دھید خطبہ رہے نا جاری میری محنت ویسی برباد میں جتی ہو جنگ ہر ویسا تسا مردو ہے مستور ہے تسا ازان شروع کرے سو علید دھی خاموش ہوئے انہا بے وقتیاں ازانا علیدیاں دھییاں دا بہن نقصان کی تا ہائے کرے سو جو ویند شروع کریے ایک نہیں دو نہیں جوانیاں مانے جتنے موزن بیٹھیں در بار ہے گل دستے ازان تے آئیں ازانا شروع یعنی شام دے در بار ہے اوالی اللہ اکبار میرا امامات ہے تیری کبری آئی واسد رات ود رون اشہادو اللہ الہا اللہ بی بی آد یہ تیری شہادت واسد چادر لوٹائی ودیاں اور نہ رو یا نہ رو تیرا اپنا مقدر جتا آوالی آشہادو محمد رسول اللہ بی بی آدیا نانا مبارک ہوئی آلہ نانا باچ گیا نیے دیو بی باہنی شاندی اللہ تیرا مات میں قبول فرما ہوئی نہ کریں بابا اللہ حواقبار تیری کبری آئی واسد رات ود رون اشہادو اللہ الہا اللہ تیری شہادت واسد چادر لوٹائی ودیاں اشہادو انہ محمد رسول اللہ آدیا نانا مبارک کو بھی آزان باچ گیا نیتھیاں دربارے رول گیا بی بی آدیا تو تا دبیٹا ہاں میں مجد گیا حسین ہار گیا اُل دسا جتیا کونے ہر یک کونے بی بی آدیا ایڈسا آزان تیرے نان دنائے یا حسین دنان دنائے بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے جوانیاں مانے جوان بڑھا ہوں کھا روندھے روپ ون چالی چالی سال رات روندھے دعائی کر سکتا بہنہ نصیبوں ہیں بسم اللہ قرآن خطبہ بلاندو ہے ایک علی مولادہ صحابی ہے دوہاں اکھا تو نبی نا ایک سپائی دا موڈا حالاؤ کیا دا میرا ہاں ویندہ لہن دا خطبیاں تو بھول نہیں سکتا اللہ دے نا دے دسا علی دکیر پتر خطبے دھائے کار تھوڑے سو آئے تے کچھ نہیں لگ دا مجلس اجا امیر بن کے نہ بیٹھا گر ہو سکتا زندگی دی آخر مجلسوں ہیں نبی نا صحابی ہے آدھے اللہ دے نا دے دسا علی دکیر پتر خطبے دے نا کھڑے سپاہی آدھا شکر کر اکھ کوئی نواز اکھا ہونی ہے آئین در بار چمار ونیا ترپ کے آدھا یہ گل میرے مرشد علی کی تھی آئی ایک ویلا سی شکر کرے سے میرے اکھ کوئی نے یار میرا ہوں میں دلند آدھا اکھا ہوں میں علی نے پتران دی زیارت کا رہا آدھے نا علی ہے نا علی دا کوئی پتر علی دی وردی دھی زینبے شرابی در بارے کوشش کرے سے اکھ سوڑی مک ورحبا مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ یو جی امیسی کدی کدی ہونی ہے میرا باوی سالہ تجربہ ہے نہ علی ہے نہ علی دا کوئی پتر علی دی وردی دھی زینبے شرابی در بارے جدہ پتہ لگا اس علی دی پردے والی دھیت فاسق فاجر دے در بارہ گئی ہے اور منظر نچو کے رون دا ہویا دیوارے ٹکرا مرین دا ہویا صحابی علی دا گھارہ ہے منظر نچو کے سر زخمی ہے پہشانی زخمی ہے سینہ زخمی ہے زخمی حالہ تجھ گھارہ ہے تھی اگواد کی آدھے بابا جے تے کو مارے او کو پتہ کوئی نہ تو محمد مصطفیٰ دا صحابی ہے آدھے میری دھیگ اللہ بازج کرے اور جیوان دا خید کوئی نہیں تلوار میں کندے میری بازو چناب کے شرابی دے در بار کھینوائے آدھے بابا میں زینب دی کنیدہ آدھے شرابی دے در بارے آدھے نافروں میں کروا در بارے چو زینب آئی کھڑیے گھین ماتا سبحان اللہ بہرین نصیبوں میں گتم نہ کرا نہ کرا نہ کرا در بارے چو زینب آئی کھڑیے گھین نہ بھر جایا سبحان اللہ بس کریں یہ ملا مسائل اچھا پڑا مسائل بسم اللہ بسم اللہ نوکار وقت انجلوں سو جو یہاری علی رات پردہ دار رنے تو سن رو سو بدکار رو سی انجلوں وہ زمانے نو پتہ لگونجے شیعہ دے کوئی وڈا لقصان ہوگی ہے جے ہو سکی تا ہے کازر الماتم کرے سین رو باب دی سننا دے رنے علی دے صحابی تھیا دے در بارچ زینب آئی کھڑیے گھین نہ بھر جایا نالے سہاتھوں میں چھڑا سیا سبحان اللہ آمینا مولا بسم اللہ بسم اللہ چمی مر چھڑے دا پیا تری محبت روئے کے دیپا زوچنات کے شرابی دے در بار گھنائے آدھیے بابا عجیب رنگ دے کہہ دی ایک ایو جی کہہ دیئے اکھا چھڑا تو پہی وہاں دیئے ایک ایو جی ہے کہہ دیئے کمر جھکی ہوئی ہے آدھے میری دیئوں سے کہہ دی کول گھنوائیں آدھے بندے خدا میرا ہاں ویند لاندے میں علی باد شادہ صحابی اللہ دے نا دے رتا کہہ دا پتر اوالی حسین دا پتر سجادہ سجادہ نام آئے آدھے کیم منہ میری دیپا یاد یہ تری کمر جھکی ہوئی ہے تیرے اکھا چھڑا تو پھائی وہاں دیئے تو تترے بھی سالاندہ کڑیل جوانا ہوئے اللہ دے نا دے رسا جے تو سجادے دہڑی چٹی کیوں ہو گئی ہے کمر کیوں جھک گئی ہے آدھے چاچا کے دساوا امیڈی اکبار کمار آدھے چٹی کیوں جھک گئی ہے امیڈ تھی گئے چمال تبا ہے درباری دیپیشی رو نکھرو اوہ پوپیاں دیوہاں گئے جگر سجادہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تیرے ماتا میں قبول فرما درباری دیپیشی رو پوپیاں دیوہاں گئے جگر سجادہ امیڈ جگر ماتا میں بیٹھے ہو سہیڑ دی دوہاں دے سروں سارچے سو دے دیکھ سو میرے پاسے اوہ دے مان گیاں پھرا کمر دے دو روندے اللہ دے نا دے رسا جوانا رات نہیں روندے اکیچو رات کیوں پھائی واند یہی اوہ دے چاچا کے ڈسا وانڈی ٹھی مات اردی اوہ بازارو اچھا گئے دہاری رنگ بدلائے پچھے زینب ہے یکھی دنیا دیکھیں ہمیں جہائے تبین کر کر رہوں میں اچھا اچھا نو کرنا چٹی داری مدھور میں دہار ازہ دہار دہنوں کر رہا یقیناً میرے حصے دی مجلس ہو گئی پر ای ہو جیمائی سکتی کدی کدی ہونی ہے بے شخص آئی کڑ لاؤ غازی دے مریض بیٹھے ہو خصوصاً اہل سنت برا بڑی عقیدت رکھتا ہے جناب عباس درہا جدا پتہ لگا اس علی دی پردے والی دھی دے فاسک فاجر دے دربار آگئی ہے ہائے کرسو اچھا رنے علی مولادہ صحابیہ دے دی علی دی جتنے بھی پھر آنی وٹے بہادر آنی ہے میں کہیں پھر آدنا پچھدا تجھے کتے دے دربار آگئی ہے اوگ کے نگیاں ہے جی دیاں انگلیاں ناپے کے ہاوی ٹور ماتا سبحان اللہ ماتا میں قبول ہوئے بی بی آدیا اوہ میں نے موت گئے مار اوہ پھر آوہ دے جد شاہ میں غریبا آگئی ہے میں ڈا غالی اللہ ہے گا ایک کی دنیاں دیکھا ہے غم میں دینا رو گیاں نجدیاں سید زہرا دیاں دیاں گیاں یار بڑی مقبور روحانی ہے تعلیم مجلس بسم اللہ بسم اللہ میں کوئی چھک دا پیاں میں تھا ہر آزادار دانوں کاراں رنگ علیدہ صحابی تیاد کھڑا ہے اوہ کن گیا ہے جی دیاں انگلیاں ناپے کے ہاوی ٹورا نایاں فزکایاں بی بی آدیاں اوہ میڈے موک گیا مار اوہ پھر اوہ اجد شاہ میں غریبا آگئی مہدوازی لہگا یہ اکھی دنیاں دیکھتا ہے غم مجلس نہ رو گئے اچھا جی بسم اللہ مجلس تا پانی ہے اللہ اولاد لہرینہ تا فرما خوش نصیب و محمد و علی دیاں دیاں آج توڑیاں مہمان ہیں دنیا داری دوی رواجے بندہ مکان ونجھے دے پھوڑی دوارس نوے بندے حدر ساڑی مکان نہیں ہوئے اتنے بہتر جنازے توڑے سامنے اوکھا ودہ غریب پترہ دے بھراوا دیاں اللہ شاہ چیندہ فاتح شام ہے اجازت ہوگے بابا دس آمہ شام کی میں فتح کیتی ہے جدہ لانتا پہنے شروع ہو گئے ہیں نا فاسق فاجر دے تاریخ آدی کمینہ کھڑا ہو گئے آدھے دھی علی دی تسجد گئے میں ہر گیا پڑے سمجھ نہیں آن دی زندگی وچ بڑے بڑے بہادر مردٹ میں سنیا تیرے پتر ہی مارے گئے تیرے دسل مخ گئے جیسے پھر آدھے چہرے دی آشک آنوے ستر قدمت کسطہ بیدری ہو یا کچھ پوچھتا پہ کربلا تو گھنکے سب تو اوکھا ویلاتے رہتے کہڑا ہے بی بی آ دیا اوکتا آجے پوچھتا ہے اکبر دی برچی نالو زیادہ عباس دیا عباس دیا نالو زیادہ زینب نے یہ گالے پھائی کھان دیا آمات ویندی میں اجڑی کو تھیڑے نال نبا مہدہ اوہ میڈے تاراز کلا مہدہ مہدہ مہدہ